بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام مفاہمت نہیں اب مضاحمت ہی ہوگی کیونکہ پریس کانفرنسز کا وقت گزر چکا مفاہمت کی کوششوں کا وقت گزر چکا اب ایسے سگنلز مل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مضاحمت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک بڑی تحریک کی تیاریوں کا آغاز نہ صرف ہو چکا ہے بلکہ اپنے حتمی مرحلے کی جانب ہے آج کے جو back to back events ہیں جن کو میں نے cover کیا ایک پریس کانفرنس دوسری core committee اور جو series of events ان 24 گھنٹوں میں بلکہ ان 12 گھنٹوں میں ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو وکلا ونگ کی طرف activities شروع ہو چکی ان کو activate کرنے کے لیے پھر اسد کیسر کا ایک ایسا پیغام آیا ہے جس نے بہت ساری لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر چل کیا رہا ہے کیونکہ بہت سخت message ہے نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے اپنے inner circles کے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے پھر core committee کی meeting ہوئی دو press conferences ہوئی پھر عوامی ردیعمل جو سب سے بڑا factor ہے عوامی ردیعمل کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور میں یہ محسوس کر پا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی top leadership اس وقت دستیاب leadership اس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ heat محسوس کر رہی ہے عوامی ردیعمل کی اور جس طرح سے reaction سوشل میڈیا پر پچھلے 48 بہتر گھنٹوں میں آیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی leadership تھوڑا front foot پر آتی نظر آ رہی ہے سوات میں آج جو احتجاج ہوا اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے پھر پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ اتوار کے بعد اب روزانہ مل کی احتجاج ہونے جا رہا ہے کیا کچھ on the card ہے ساری ایک ایک کر کے آپ کو detail بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آج کی اگر بات کر لیں start سے لے کے end تک ابھی تک کیا کیا کچھ ہوا ایک تو وکلا کا ایک پورا wing جو ہے وہ activate کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اگر lawyers movement چلانی پڑتی ہے in case جس کی طرف پی ٹی آئی hint کر رہی ہے signal کر رہی ہے تو اس کے لیے lawyers کو engage کرنے کا کام اس وقت شروع ہو چکا ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ حامد خان گروپ کیا سوچ رہا ہے یا دوسرا گروپ کیا سوچ رہا ہے جو پی ٹی کے lawyers ہیں ان کو یہ task دے دیا گیا ہے کہ آپ lawyers movement کے لیے فوری سے تیاریاں شروع کریں اچھا دوسرا ایک بہت ہی اہم پیغام اسد کیسر کا ہے وہ میں discuss کر کے پھر آگے core committee کی meetings اور 15 نکاتی ایجنڈے کی طرف جاؤں گا کہ آج کے دن کیا 15 نکاتی ایجنڈہ تیار ہوا اور کیا میڈیا کو بتایا گیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں کیونکہ بڑے سخت messages دیے گئے ہیں کہ اب press conferences کا وقت ختم ہو گیا اب ہم یہ 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 step لینے جا رہے ہیں لیکن اسد کیسر کا پیغام اس سارے معاملے میں اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور سے بھی کہتا ہوں کہ یہ رابطے سارے چھوڑ دے یہ گارمنٹ کے ساتھ جو آپ رابطے کر رہے ہیں یہ منکتہ کریں یہ بہت بڑا statement ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور ہی واحد اس وقت بریج بنے ہوئے تھے جس کے بعد ہم کہہ رہے تھے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد پی ٹی آئی اور گارمنٹ کے درمیان رابطے بہال ہوئے ہیں تو یہ بہال ہوئے اب چند ہی دن ہوئے ہیں کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رابطے سارے ختم کر دیے جائیں کیونکہ یہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسد کیسا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رابطے علی امین گنڈاپور کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اسی میں ان کو الجائے رکھیں گے آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجئے شہباز شریف سے ملاقات پھر محسن نکوی سے ملاقات وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ملاقاتیں تو کر رہے ہیں ایک آئی جی تو آپ ابھی تک بدلوا نہیں سکے ایک افسر آپ ابھی تک لے نہیں سکے علی امین گنڈاپور کو امران خان کی طرف سے یہ میسج دیا گیا کہ آئی جی خیبر پختونخواہ کو تبدیل کر دیا جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز محسن نکوی صاحب پہنچے خیبر پختونخواہ اور انہوں نے آئی جی کے ساتھ ایک ویڈیو ریلیز کی اور بتایا کہ آئی جی نے پچھلے ایک سال میں کتنا زبردست کام کیا ہے تو یہ کیا سگنل کر رہا ہے کہ ابھی آئی جی کی تبدیلی آن کارڈ نہیں ہے اور اگر علی امین گنڈاپور چاہیں گے بھی تو شاید یہ فوری طور پر ممکن نہ ہو سکے کیونکہ یہ ڈائریکٹ وفاق کے ذریعے ہوتا ہے تو وفاق اور خیبر پختونخواہ میں کوئی اتنی زیادہ سٹرونگ کیمسٹری تو فیلحال نظر نہیں آ رہی اچھا پھر انہوں نے یہ بڑا کلیر کہا ہے کہ ہم اب فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ مفاہمت ہم نہیں کریں گے ہم مضاہمت کی طرف جائیں گے اور اس کے لیے ہم اپنی تیاریوں کا آغاز کر چکے ہیں آسد کیسر صاحب کیا سرپرائز دینے والے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر نظر رکھیں گے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پسے پردہ کافی چیزیں اس وقت تیزی سے ہو رہی ہیں کیونکہ کچھ اور گروپس یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اب مضاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے جیسے مراد سعید وہ اب منظر عام پر آنے کے لیے تیار ہے ان کے لیے روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں سوات میں آج احتجاج ہوا ہے ایک بار پھر سے اور عوام روزانہ کی بنیاد پر عمران خان اور ان کے لیے احتجاج کر رہی ہے اور مختلف ڈسٹرک کی طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی دو پریس کانفرنس ہوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بھی نہیں کرتے اور بڑے بڑے ایشو کے اوپر خاموشی رہتی ہے لیکن جب سے سوشل میڈیا ٹیم نے سکرو ٹائٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیڈرشپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جس نے پارٹی کو چھوڑ دیا جس نے رجیم چینج کے مشکل ٹائم پہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیا واپس اس کو اگر ٹکٹ دینے لگے تھے تو پارٹی نے کیسا شور مچایا اتنا شور مچا کہ سب کو صفائیاں دینے پڑ گی کہ یہ ہمارا ڈسیئن نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کا ریٹن ڈسیئن ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا رہا کہ جس کا بھی ڈسیئن ہے اس کو ریورس ہونا ہے اور پھر وہ ریورس ہوا اور ایک بہت دلچسپ بات ہوئی ہے پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یا نہیں کہ حماد ازر نے سیکریٹی جنرل عمر ایوب کا وہ واتس ایپ میسیج ایس ایس دکھا دیا جس کے نیچے لائنز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ڈسیئن ہے اس ریالیٹی کے باوجود بھی کہ یہ شخص لوٹا ہو چکا تھا یعنی لوٹے کا لفظ انہوں نے لکھا اس میں اپنے میسیج میں اور حماد ازر نے ایس 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 وہ میسیج دکھا بھی دیا پبلک کو کہ یہ ہمارا ڈسیئن نہیں ہے عمران خان کا ڈسیئن ہے اور سیکریٹی جنرل کی طرف سے آیا تو اگر وہ شخص رہ بھی جاتا تو آپ تو خود اس کو مان گے کہ یہ لوٹا ہے تو وہ کہاں جیتنا تھا تو اچھا ہوا کہ آج اتنے پریشر کے بعد اس کا ٹکٹ تبدیل ہو گیا پھر اگر آجائیں آج پاکستان تحریک انصاف کی دو پریس کانفرنس ہوئی جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں تو چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے صیفے کا مطالبہ کیا گیا اور صاف صاف بتایا گیا کہ یہ جو انکوائری کمیشن قائم کیا جا رہا ہے انکوائری کرائی جا رہی ہے ایک ریٹائٹ جیج سے وہ بھی چھے حاضر سروس جیجز کے الزامات کے حوالے سے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جیجیشل کمیشن قائم کیا جائے حاضر سروس جیجز اس میں شامل ہوں اور براہراست اس کی نشریات ہوں اوپن کورٹ میں اس کی سماعت ہو تاکہ سب دیکھ سکے اور پتہ چل سکے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا پرائیم مطالبہ ہے اور اسی کی بیس پہ اور یہ چھے جیجز کے لیٹر کو لے کے وہ بہت زیادہ اگریسیو نظر آ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے as it is چھے جیجز نے اپنے لیٹر میں لکھ دیا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہو ایک اگریسیو موڈ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں پلس امران خان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ اب جو ہے وہ اگریسیو روئیہ رکھا جائے اچھا پھر ایک اور پریس کانفرنس ہوئی لیکن اس سے پہلے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کور کمیٹی کی میٹنگ میں پندرہ نکاتی ایک ایجنڈا تیار کیا گیا اور پھر اس کی تفصیلات پریس کانفرنس میں بتائے گی اور پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ ہم پندرہ نکاتی ایجنڈے کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھیں گے ساری تفصیلات ابھی لیکن ہم چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جناب احتجاجی تحریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے پشاور میں ایک دن کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ریلی ہے یہ جلسہ ہے وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا اتوار کے دن تیاریاں اس کے لیے بڑی زورو شور سے جاری ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ایک بڑا سپر پاور شو خیبر پختونخواہ سے ہونے جا رہا ہے جس کو آگے بھی انگیج رکھا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اتوار کے روز سے یعنی اتوار کے بعد سے ہر دن ملکی احتجاج کی کال دی گئی ہے روزانہ کی بنیاد پر تو بہت سارے لوگوں کا فیر یہ ہے کہ اگر اس طرح ٹکڑوں میں احتجاج کرنا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کر کر کہ کہیں تھکا نہ دیا جائے پبلک کو اور پبلک بلک بلکل ہی بور ہو جائے ان احتجاجوں سے اور پھر جب عملی وقت ہے تو وہ کچھ نہ کر پائیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہے ڈیمانسٹریشن ضروری ہے تھوڑی پریکٹس ضروری ہے لوگوں کو ذرا چارج اپ کرنا ہے محول بنانا ہے تاکہ عید کے بعد ایک پروپر احتجاجی تحریک جو ہے اس کو لیڈ کیا جا سکے تو اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے لیکن اس پندرہ نکاتی ایجنڈے میں ایک چیز اور بھی رکھے گی کہ یہ معاملہ صرف سڑکوں کے اوپر باہر ہی نہیں پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا اور ایک اجنڈمنٹ موشن جو ہے وہ آج تیار کی گئی ہے یعنی تحریکے التواہ جو کہ قومی اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی جس کا مقصد یہ ہوگا جب وہ تحریک پیش ہوتی ہے قومی اسمبلی میں کسی عوان میں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ باقی سارے جو بزنس ہیں معامل کے وہ روک دیے جاتے ہیں اور اس ایک تحریک کے اوپر بحث کی جاتی ہے تحریکے التواہ ہوتی اس لیے کہ باقی سارے کاموں کو التواہ میں ڈال دیں اس کے اوپر بات کریں تو وہ تحریکے التواہ میں چھے ججز کا خط جو ہے وہی موضوع بحث ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت ججز کو سیکیورٹی دینے میں یا ان کے تحفظ میں ایک طرح سے ناکام نظر آئی ہے تو اس لیے اس معاملے کے اوپر بحث کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں یہ تحریکے التواہ پاکستان تحریکے انصاف کے نیرےٹیو کو کس طرح سے آگے لے کے بڑھتی ہے کچھ اور معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں آج خبر آئی کہ آئی جی اسلامباد جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ وہ آئی جی ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے بھی ہٹانے کے آرڈر جاری کیے لیکن اس وقت کی نگران حکومت انہیں نہیں ہٹا پائی الیکشن کمیشن بھی نہیں ہٹا پائے حالکہ نگران حکومت خود الیکشن کمیشن کے ماتحہ دی تو یہ نہیں ہٹے اپنے عودے سے اب محسن نکویزہ وزیرہ داخلہ بنے اور آتے ہی جناب یہ تبدیل ہو گئے اب اس کو ان کی تبدیلی کو لے کے بہت سارے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے پی ٹی آئی کے لوگوں کی اوپر اور اب دیکھ لیں یہ تبدیل ہو گئے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بٹ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی جگہ پہ جو شخص آ رہا ہے وہ کون ہے ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز آپ جان لیں تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ لاہور سے چونکہ انہیں لائے گیا تو یقیناً محسن نکوی کے قریبی ٹیم میمبر ضرور ہوں گے وہ جو وہاں سے یہاں پہ لائے گئے چونکہ محسن نکوی وزیرہ داخلہ ہیں تو وہ اپنی ٹیم چونکہ بنانا چاہتے ہیں تو جن کو لائے گیا یقیناً وہ محسن نکوی کی ٹیم کے میمبر رہ چکے ہوں گے جو نگرہ حکومت میں کام کر چکے اچھا اب آجائیے ایک اور خبر جرہ اس پاکستان کے حالات حاضرہ کے اوپر بڑی فٹ بیٹھتی ہے یہ خبر آصفہ بھٹو انہیں دو سو ساتھ سے میمبر قومی اسمبلی بن گئی اور مقابلے میں کوئی شخص نہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئی یہ سہولت کس کو ملتی ہے پاکستان میں کس ایلیٹ کلاس کو یہ سہولت ملتی ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے بلا مقابلہ منتخب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایسا محول بنا دینا کہ وہ بلا مقابلہ ہی بنے یعنی الیکشن کیمپین میں جانا ہی نہ پڑے عوام کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے کوئی تقریر نہیں کوئی سپیچ نہیں کوئی محنت نہیں کوئی جدو جہد نہیں کوئی کچھ نہیں سوائے اس چیز کے کہ جناب وہ ایک ایسے سیاسی خاندان کی شخصیت ہے جو حکمرہ خاندان رہ چکا ہے یا جن کی ایک سیاسی جماعت ہے and here we go وہ ہماری رکنے قومی اسمبلی ہیں اب بلا مقابلہ وہ بھی ان کے مقابلے میں جتنے امیدوار تھے سب ویڈراؤ کر گئے کیوں کر گئے کسی کو نہیں بتایا گیا کیسے کر گئے کسی کو نہیں بتایا گیا but یہ ریالیٹی ہے والے صاحب صدر ہے بیٹا جو ہے وہ ایمن اے اور بیٹی بھی ایمن اے پھر کہتے تھے کہ ہم تنخائیں نہیں لیں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے تنخائیں واپس کرنے کا ہے تنخائیں نہ لینے کا لیکن تنخائیں کتنی کی ہوگی جو آپ نے واپس کرنی ہے لیکن جو بعد میں خبریں آئیں نوڈیرو ہاؤس اس کو جناب ڈیکلیئر کر دیا گئے یہ عارضی قیام کا ہوگی صدر جرداری کی پھر لارکنہ ریسٹ ہاؤس جو ہے اس کو عارضی رہائش کا ڈیکلیئر کر دیا گیا تو یہ اس وقت ساری سیچویشن ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اینویز خبریں اور بھی بہت ساری آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ابھی تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ